ناظرین اسلام علیکم آج آٹھ مئی اور بدھ کا دن ہے میں ہوں آپ کا محصمان شکیل لائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم قبر پیش کریں ناظرین گزشتہ روز پاک فوج کے ترجمان نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئے کا جو انتشاری ٹولا ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے جب تک کہ پی ٹی آئے قیادت نو مائے کے واقعات قبل سے معافی نہیں مانگتے اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئے سے بات ہوگی فوجی ترجمان کے واضح موقف کے بعد پی ٹی آئے کی صفوں میں بھونچال مچ گیا تہلکہ مچ گیا کیونکہ پی ٹی آئے پچھلے ایک دو ماہ سے ایک پورا پروپینگلہ کر رہی تھی کہ جی بس امریکہ کا زور آیا ہے فلاں ہوا ہے اور انہوں نے بولا ہے انہوں نے بولا ہے اب ریٹائر کچھ جرنرل ہیں وہ اس میں آئے ہیں درمیان میں بس ابھی عمران خان کی رہائی ہے اگلے مہینے ہیں یہ فوجی قیادت کے موقف کے فوجی قیادت کے واضح موقف کے بعد یہ پروپیگنڈا کا باب از خود بند ہو گیا آج عمران خان عدالت میں پیش ہوئے وہاں پر انہوں نے وہی بات کی کیونکہ کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اور دوسری بات ہے کہ یہ فوج ہماری ہے اور میرا پھڑا نہیں ہے جگڑا نہیں ہے کیونکہ عمران خان واضح تو عمران خان تو پاؤں پڑھنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر فوجی قیادت انہیں یہ کہے کہ جس طرح جنرل باجوہ اور جنرل فائد حمید نے جنرل سازی کر کے انہیں دو آزار اٹھارہ میں اقتدار دلائے تھا ایک مطلب پھر تمہیں اقتدار دلائے جا رہا ہے تو وہ علل اعلان بھی پاؤں پڑھنے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن ظاہری باتیں فوج ان سے معافی مقبا کر یہی ثابت کرے گی کہ دیکھیں انہوں نے جرم کیا اور انہیں اطراف کیا لہذا اب انہیں کم از کم اتنی ریاض تو دی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ بھلے بات نہ ہو نہ ہو لیکن انہیں ایک جو لال دائرے کے اندر رکھا ہو سو باہر نکال جا اور ان کے لئے نرمی رکھی جائے لیکن عمران خان نے اس کا یہ موقع بھی گھما دیا دوسری خبر یہ ہے جو پاکستان کی عوام کے لئے چونکہ دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آ کے وفد نے معروف امریکی سفرکار دونل بروم سے ملاقات کی ہے وہاں پر جو انہوں نے موقع فتائر کی ہے وہ کہتے ہیں اپنوں کے سامنے تو وہ سینہ تان کے بات کرتے ہیں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی ماضی میں جو عمران خان نے امریکہ کے خلاف بات چیت کی یا امریکہ پر سفر کے حوالے سے الزام لگایا ہم معافی مانگتے ہیں عمران خان کو اسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور عمران خان بے قاوے میں آ گیا تھا عمران نے یہ کیا اور عمران خان کی غلطیاں ہیں عمران خان کو جو ہے وہ ماف کیا جائے اور امریکہ اس کے لئے نرم رویہ کے ڈونلڈ بلوم کو پی ٹی آئی قیادت نے یہ واضح طور پر درخواست کی ہے گزارش کی ہے منت کی ہے کہ جی آق پاک فوج سے بات کریں کہ عمران خان کو رہا کرائیں ڈونلڈ بلوم نے اپنے جو بیان میں کہا ہے انہوں نے واضح کہا ہے کہ امریکہ کیسے کوئی پالیسی نہیں کہ کسی ملک کے اندروں نے معاملات میں اس حد تک جائے کوئی گرفتار ہے تو اس کو چھڑوائے ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو وفد ہے اس کو واضح کہا کہ امریکہ کیسے کوئی پالیسی نہیں اور امریکہ اس طرح کا کہت کو پوری دنیا میں اسہ کہیں نہیں کرتا لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر کیسے غلط ہیں جھوٹے ہیں آپ کو چاہیے فوری طور پر عدالتوں سے رجوع کریں عدالتوں سے ریلیف لیں ہم آپ کی پولٹیکل بات سن چکتے ہیں ہمیں آپ کو پولٹیکل جواب دے سکتے ہیں باقی کیس ہیں رہائی ہے یہ ہے اسے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں یہ پاکستان کا درمی معاملہ ہے کانون کا معاملہ ہے اور کانون کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے تو جنہوں نے اتنے عرصے میں یہ ایک جو ہے وہ شدید ترین ایک پرو بیڑنا کیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا اب ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے امریکہ کے پاؤں میں پڑ گئے ہیں ان کے پاؤں میں گھر گئے ہیں اور ان سے مافیا مانگ رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اس زمین میں ان کی مدد نہیں کر سکتا ان کے لئے یہ وہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا لہٰذا امران خان کے وفتے نے جو ان کی منظوری سے ملا ہے ان کو موں کی کھانی پڑی اور جس طرح ایک خالی ہاتھ آئے تھے اس طرح خالی ہاتھ تھے لیکن لیکن ڈونرڈ بلوم نے امران خان کی پارٹی کو مکمل طور پر بے نکاب کر دیا اور واضح کر دیا کہ امران خان کا کوئی اصور کوئی قانون نہ کوئی کوئی بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف اتنی بھڑکے مارتیں آگے کچھ نہیں ہے اس لئے امریکہ بھی انہیں بھڑکے مارنے والا ہی سمیتے لہذا انہیں اپنی جس جگہ پہ وہ حصد موجود ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا امریکہ کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ہو وہیں کی کی ہے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلا خبر مجھے شکریہ